موسیقی ڈیپٹی کمیشنر کا اس کے دفتر کے اندر گرفتار ہو جانا اس کو ہتھکڑیں لگ جانا یہ کون پاورفل ایسا ایماندار افتر پیچھے آ گیا یا کس کورٹ کے جج نے آرڈرز کی ہیں میں اس کو خراج تحسین پیش کروں گا ورنہ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ غریب کا جو ہے نا اس کا نقصان ہوتا ہے اس کی گرفتاری ہوتی ہے وہ پکڑا جاتا ہے کبھی ایسے تکڑے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جیسے رینک کے بندے کو اس کے دفتر سے کبھی گرفتار نہیں کیا گیا تھا اب اس کے پیچھے کیا سیاکو سباہت ہیں کیا حالاتوں واقعات ہیں کس وجہ سے یہ گرفتاری عمل میں آئی اور یہ جو تھے ڈیپٹی کمیشنر ان کا تعلق زلے تھے ہے اور اس کی گرفتاری کے پیچھے کیا وہ معاملات چل رہے تھے جس وجہ سے اس کو دفتر سے ہی گرفتار کر ریا گیا میں چونکہ اس وقت آوٹ آف سٹی ہوں اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں میں نے وائس میسیج کے ذریعے سٹوڈیو میں یہ پیغام بھیجائے باقی تفصیلات ان کو فراہم کر دی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی خبریں جو ہیں نا یہ بریکنگ نیوز ہوتی ہیں اور چونکہ یہ میرے پاس ابھی یہ خبر آئی ہے تو اس کے جو بھی حالات ہوں گے انشاءاللہ میں سٹوڈیو پہنچ کے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کروں گا اور تمام حالات جانا آپ کے سامنے رکھ رہے کی کوشش کروں گا جی اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں خیریہ سے ہیں اس طرح ہے کہ یہ واقعی بات کنفرم ہے ای ڈی سی آر لاہور ادنان رچی صاحب آج نہیں وہ کل گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے کوئی کورڈ کی حکم عدولی کی تھی کورڈ کے نوٹس کو ڈینائے کر رہے تھے تو پیشی پہ طلب نہیں ہو رہے تھے پیش نہیں ہو رہے تھے جس کی ویسے ان کو آکے بیلف نے گرفتار کیا ہے اور ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو رہا کون سی عدالت کا بیلف تھا اور کون کس میٹر میں گرفتار ہوئے ہیں یہ بات کنفرم ہے کہ ادنان رشید صاحب ای ڈی سی آر لاہور گرفتار ہو چکے ہیں لیکن میں اتنے بڑے عہدے پہ ہونے والی گرفتاری کی مضمت نہیں کروں گا میں اس کو خوش آئند اقدام قرار دوں گا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسے اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے بندے کو یا کسی افسر کے کہنے پہ اگر یہ گرفتاریہ میں نے بھی لائی گئی ہے تو میں اس کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں میرا پروگرم دیکھ کے اگر آپ اس پروگرم کے حوالے سے کوئی نالج یا بات مجھ سے شیئر کرنی چاہیں کمنٹ باکس میں آ جائے گا تاکہ میں اگلی جو ویڈیو باقاعدہ اس پروگرم پہ اپلوڈ کروں اس میں میری رہنمائی ہو سکے تمام حالات عوام تک پہنچ سکیں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات